ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينغروا الی سوالكم و اموالكم ولیکن ينغروا الی قلوبكم و اعمالكم حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیتا ہے یعنی اللہ تعالی کی رضا کا مدار خوصورتی یا مال کی زیادتی پر نہیں بلکہ اس پہ ہاں اعمال کی قیمت دل کی قیمت اور جذبے پر ہوتی ہے اہل اللہ تعالی دل کو دیکھتا ہے اس کے بعد اعمال کو دیکھتا ہے اور دل کے جذبے کے مطابق عمل کی قیمت لگاتا ہے لہور میں ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ بندہ ایک مرتبہ حضرت کی قیمت میں بیٹھا ہوا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے کہ عمل بذات خودنا چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا کہ عمل بذات خودنا چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا لیکن حسن نیت اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے فرمائے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھیں اور رب کی مارگاہ میں بڑائی رب کی طور رکھ کرنے سے ہوگی کہ ہر نئے ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مدے نظر ہونے راستے سے کانٹہ ہٹا دیں کوئی تکلیف دینے والی چی ہٹا دیں بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں بھوکے کوئی لگمک لا دیں دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں پہنچا دیں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہ نیکی فرش پر نہیں جنہ کے دروازے پر ہے الحمدللہ ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہیں ہر گناہ ہمیں ڈر یارت میں ہیں